اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول ہمارے آقا و مولا آزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ترک کرنے والوں پر ہیں حضور نبی کریم آقا نامدہ روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے مردوں یا عورتیں آپ فرماتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دے کس قدر آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اگر تم امتی ہو میرے آقا کے محمدی ہو اور تم مسلمان ہو اللہ کے بندے ہو اللہ سے کئی بندگی کا دعویٰ کرتے ہو تو نماز پابندی سے پڑھو جتنی بھی خواتین ہیں وہ سنیں وہ گھروں میں ادا کریں مرد مسجدوں کی طرف جائیں لیکن نماز پابندی سے ہو اور بھی فرائض روزے رکھنا یہ رمضان مہین کا حصہ یہ فرض ہے اور اسی طرح زکاة دینا حج کرنا صاحبِ نصاب پر واجب ہے حج کرنا صاحبِ حیثیت پر فرض ہے زندگی میں ایک بار سنتِ سب میرے آقا و مولان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہیں مسواق لگانا بڑی عظیم سنتِ ستر نماز کا سوا ملتا ہے امامہ شریف باننا پچیس نماز کا سوا مسواق کے بارے میں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسواق استعمال کرتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے میرے مرشد مربی حضور قبلہ سنان صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے تھے جو مسواق کی پابندی کرے جو مسواق استعمال کرے اس کو بشارت ہو اس کی وفات کلمہ شہادت سے ہوگی ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا تو جن دوستوں کے پاس مسواق نہیں ہے وہ مسواق حاصل کریں اور یہ ایک رفیق ہے آپ کا دوست ہے اس کو ساتھ رکھیں امامہ شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بغیر امامہ کے نماز ہو جاتی ہے لیکن امامہ مبارک پان نیسز زیادہ سوا ملتا ہے داڑی مبارک کو بڑھائیں چہار انگل کے برابر اسے ایک انگل بھی کم نہ ہو جتنی ہم حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا سگریٹ بیڑی حکا نسوار کوئی نشا پتہ ایسی عادت نہیں ہوگی اگر کسی کو بھی ہو خدا نہ خواستہ تو ذکر کریں صحبت کریں علیہ وآلہ وسلم کروا کے استعمال کریں انشاءاللہ اسی عادت جاتی رہے گی اب حلقہ ذکر ہوتا ہے تو جملہ مرد و خواتین مراقبہ کریں تو آپ سب لوگ جو ہیں وہ آنکھیں بند کر لیں کوئی تھی بہنو